بہت شکریہ عزیشان خالد آپ کا میں اس وقت سائیڈ لائن سے موجود ہوں سیکٹری ڈی ایچ اے کراچی برکیڈیا حفیظ اللہ خان صاحب کے ساتھ برکیڈی صاحب رمضان اور کرکٹ کا جو ایک کومبنیشن ہے یہ بڑا پرانا ہے کراچی سے آغاز ہوا اور اب پاکستان کے چپے چپے میں نائٹ کرکٹ کھیلی جاتی ہے رمضان کے مہینے میں ایم شور آپ کی بڑی یادیں ہوں گی جی جی بالکل دیفنیٹلی میں ایسل میں اپنا ہر ایک اپنے انداز سے کبھی کبھی کرکٹ رہا ہوتا ہے تو رمضان اور نائٹ کرکٹ کا ایک اپنا پرانا راپتہ ہے اور یہ ٹورنمنٹ اس لئے سگنیفیکنٹ ہے کہ مرکہ افتر 3 years a gap of 3 years it has been possible کہ آپ دوبارہ اس کو ارنج کریں تو ہم تو چاہتے ہیں کہ روشنیوں کے شہر ہے تو روشنی آبادرہ نہیں چاہیے اور why not رمضان کرکٹ میں if the boys are actually getting such an environment آپ لوگ کا ماشاءاللہ جیو جس طرح اس کو telecast کرتا ہے تو they get whatever they are made of they display their skills and I think that is what is required actually بگری صاحب مہین خان کرکٹ اکیڈمی کی بات کرتے ہیں دو ہزار سے زائد بچے اس اکیڈمی سے ٹریننگ حاصل کر چکے ہیں in the past 13 years ساتھ ساتھ جس قسم کی ٹورنمنٹس ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں youngsters اور سینئرز مل کے ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کھیل رہے ہوتے ہیں کہ دی اچے میں تو ہم نے ہمارے there are number of clubs actually اور ہماری دی اچے سپورٹ اکیڈمی ہے اس کے مطلب ہمارا we take pride in this کہ we have been giving national and international players اور یہاں کی آپ کو بڑے بڑے نام ماشاءاللہ اس اکیڈمی سے بنے تو it's always pleasing to see the names coming up ہمارے جو باکی کلپ ہیں کری کلپ ہے وہاں پہ ماشاءاللہ بیٹی جو کہ بیڈمنٹن کھیلتی ہے اور پاکستان کو رپیسنٹ کرتی ہے so we take pride in this the DHA has been providing facilities to the youngsters and they have been showing their skills at national and international level ماشاءاللہ کچھ فانس کی بات کلیتے ہیں برگیڈی